نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لڑائی کے لئے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر جاننے کے بعد لشکر کا معنیہ فرماتے ان کے احوال کو ان کے ضرورتوں کو دیکھتے اور لشکر کی اصلاح فرماتے کم عمر بچوں کو واپس فرما دیتے یہ حضرات شوق میں نکل پڑتے چنانچہ عہد کی لڑائی کے لئے جب تشریف لے جانا ہوا تو ایک موقع پر جا کر لشکر کا معنیہ فرمایا اور نو عمر لڑکوں کو واپس فرما دیا ہمیں حضرات زیل بھی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ زید بن ارکم رضی اللہ عنہ برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ عمر بن حضب رضی اللہ عنہ عسید بن زہیر رضی اللہ عنہ عراتہ بن عوس رضی اللہ عنہ ابو سادی غزری رضی اللہ عنہ سمرہ بن جنزب رضی اللہ عنہ روافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہ ان کی عمریں تقریباً تیرہ چودہ بارز کی تھی جب ان کو واپسی کا حکم ہوا تو حضرت خدیج رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا لڑکا رافے تیر چلانا بہت اچھا جانتا ہے اور خود رافے بھی اجازت کی اشتحاق میں ابر ابر کر کھڑے ہوتے تھے کہ قد لمبا معلوم ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تو سمرہ بن جنزب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ستیلے باپ مرہ بن سنان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رافے رضی اللہ تعالیٰ کو تو اجازت مرحمت فرما دی اور مجھے اجازت نہیں عطا فرمائی حالانکہ میں رافے رضی اللہ تعالیٰ سے قوی ہوں اگر میرا اور اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو بچھار دوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا تو سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رافے رضی اللہ تعالیٰ کو واقعی بچھار دیا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمرہ رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت عطا فرما دی اس کے بعد اور بچوں نے بھی کوشش کی اور بعض کو اور بھی اجازت مل گئی اسی سلسلے میں رات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لشکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور پچاس آدمیوں کو پورے لشکر کی حفاظت کے واسطے متعین فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا ایک صاحب اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ پھر فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا ایک صاحب اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام دریافت کیا ارض کیا ابو صبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تیسری مرتبہ پھر ارشاد ہوا کہ ہماری حفاظت کون کرے گا پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام دریافت کیا انہوں نے عرض کیا ابن عبدالقیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ اس کے تھوڑی دیر بعد ارشاد ہوا کہ تینوں آدمی آ جاؤ تو ایک صاحب حاضر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دونوں ساتھی کہاں گئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں دفعہ میں ہی اٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا اور حفاظت کا حکم فرمایا لات بار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت فرماتے رہے یہ شوق اور ولولے تھے ان حضرات کے کہ بچہ ہو یا بڑا ہر شخص کچھ ایسا مست تھا کہ جان دینے مستقل مقصود تھا اسی وجہ سے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی رافع بن ختیج رضی اللہ عنہوں نے بدر کی لڑائی میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا مگر اس وقت اجازت نہ مل سکی تھی پھر اہد میں پیش کیا اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے اہد کی لڑائی میں سینے میں ایک تیر لگا جب اس کو کھینچا گیا تو سارا نکل آیا مگر بال کا عصہ اندر بدن میں رہ گیا جس نے زخم کی صورت اختیار کی اور اخیر زمانے میں گڑھاپے کے قریب یہی زخم ہرا ہو کر موت کا سبب بنا موسیقی